ایک عورت کو شریر سکھ کے لیے یا سیکس میں سمادھان ملنے کے لیے کتنا سمیہ چاہیے اس کے بارے میں میں آج باتچیت کرنے والا ہوں میرا نام ہے ڈاکٹر دیپک کہے کر میں منو بکار سیکس روک سموہن تتھا جیسے نمکت تدنیو مہاراشنے میں پچھلے 49 سال سے اکولا میں پریکٹس کر رہا ہوں ہر عورت کے لیے سمیہ الگل ہوتا ہے کچھ عورت ایسی ہوتی کہ ان کو تراند کچھ منٹوں میں ان کو لنگک سکھ ملتا ہے اور وہ شاند ہو جاتی ہے کچھ عورت کو ہو سکتا ہے کہ 5 سے 10 منٹ کا ٹائم لگے گا کچھ عورت ان کو مطلب جو چرم سیما ہے سیکس کی وہ پہنچتے ہی نہیں ہے کچھ بھی ہوا تبھی مطلب الگ الگ سرویز میں الگ الگ سٹڈی جو باہر آئی ہوئی ہے اس میں ایسا دکھائی دیا کہ 17% عورتیں 17% لیڑی جو ہے ان کو کبھی مطلب ایسی آئے نہیں پھر ہوتا کیا ہے کہ یہ عورتیں سیکس میں انٹریسٹ لیتی نہیں ہے چلو دو تین بچے ہو گیا بہت ہو گیا ابھی ابھی تو کچھ کرنا ہے نہیں اس میں کچھ مجھا نہیں آتی مگر 69% عورتیں 69% عورتوں نے یہ بولا کہ ان کو کلائمیکس آنے کے لیے اورگیزم کے لیے کلائیٹرال سٹیمولیشن کی جررت ہے مطلب یونی لینک کا سٹیمولیشن ان کے لیے جیروری ہے ایک سڑی ہے 2008 میں ہوا اس میں 2304 لیڈیز کا انٹریوی لیا اور اس کے بعد میں انہوں نے جو پبلش کیا اس میں انہوں نے بتایا کہ ایوریج ٹائم میں کا عورت کو چودہ منٹ کا لگتا ہے اور چودہ منٹ کا مطلب یہ ہوتا نہیں ہے کہ لینک کا یونی میں پرویش کرنے کے بعد میں چودہ منٹ چودہ منٹ یہ شروع ہوتا ہے جب پاس میں آتے ہیں تب سے الگ ہوتے ہیں تب تک تو اس میں فور پلے آ گیا انٹرکورس آ گیا آفٹر پلے آ گیا سب آ گیا اس میں تو چودہ منٹ ٹائم لگتا ہے مگر کافی عورت نے یہ بتایا پھر ایسا کیوں ہست میتون میں جلدی ہوتا ہے اور سیکس میں جیادہ ٹائم لگتا ہے ہو سکتا ہے کہ ہست میتون میں ان کا فوکس صرف سیکس کے اوپر ہوتا ہے باقی کچھ بیچار نہیں ہوتے ہوں کہ وہ کرنا ہے اور فٹا فٹ کرنا ہے اس لئے جلدی ہوتا ہوں گا مگر سیکس میں ساتھ میں رہتے ہیں رومانس بھی ہوتا ہے اور اس میں ان کو جیادہ ٹائم لگتا ہے دو جار بیس میں اور ایک سٹڈی ہوئی چھے ساڑھے چھے سو لیڈیز کو انہوں نے انٹرویو لیا اور چیک کیا تو انہوں نے جو بتایا وہ چھے سے بیس منٹ کا ٹائم ان کو لگا چرم سکھ چرم سیما پہنچنے کے لیے مطلب آرگازم تک پہنچنے کے لیے اور وہ سیڈیز میں بھی ایوریج جو نکالا وہ چودہ منٹ کا تھا اس کا مطلب ایسا ہے کہ چودہ منٹ یہ ٹائم آپ یہ دکھال میں رکھتے ہیں تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے اور وہ چودہ منٹ مطلب فور پلے انٹرکورس آفٹر پلے سب ملا کے ہے تو یہ اکھیال میں رکھنا چاہیے کہ جن کو جن کو جلدی جلدی شکر پتن ہو جاتا ہے کہ بھئی بہت جلدی ہے شکر پتن جلدی ہو جاتا ہے تو پھر یہ دی وہ کچھ لوگوں کا ایسا کہنا ہے نہیں نہیں فور پلے کریں گے تو اس میں ٹائم جائیں گا جلدی شکر پتن ہو جائیں گا تو ان کا علاج کرنا جروری ہے کیونکہ یہ دی علاج ہوتا نہیں ہے تو جو میجوریٹی لوگ بولتے ہیں ہمارے عورت کو تو اتنا انٹریسٹ ہے نہیں تو وہ اس لیے نہیں کہ انہوں نے اورگیازم کا کبھی انبوہ کیا نہیں یا اورگیازم ان کا ہوا ہی نہیں یہ دی ان کو چودہ منٹ لگتے ہیں یہ سٹیڈیز کے انوصار اور چودہ منٹ یہ آپ پاس پاس میں نہیں ہیں تو پھر ان کا سیٹیسفیکشن ہوں گا کیسے اور وہ اگلے ٹائم ٹائر کیسے ہوں گے تو یہ دی آپ کو اس کے بارے میں اور جان کری چاہیے تو دیفینیٹلی اور آپ کو یہ دی پرابلیم ہے تو دیفینیٹلی آپ نے سیکسالوجی سے کنسل کرنا چاہے میں نے نیچے لنک دی ہوئے ہیں اس کے اوپر آپ یہ دی نام ماتر شلک ایک سو اٹھاند روپے پیمنٹ کرتے ہیں تو ہمارے ہسپلی کے ڈاکٹرز آپ کو کانٹیک کریں گے آپ کی ہسٹری لیں گے اور پھر میرے سے بات کر کے آپ کو دبائی روانہ کریں گے ہمارے سیکس کانسلنگ کے آن لین کورسز بھی ہوتے ہیں جس میں بھی آپ جائن ہو سکتے ہیں میرے کچھ آن لین ویڈیوز ہیں وہ بھی آپ کو ہم فری میں بھی سکتے ہیں جیدی آپ ہمیں سمپر کرتے ہیں تو سو دینکیو ویڈیو آپ کو اچھا لگا تجربہ لوگوں کو شیئر کرو تھینکس ایلوٹ موسیقی